اس گھرانے میں بہت تکلیفیں برداشتیں بہت مصیبتیں ہیں بس آپ کی حسن سماعت کو میں سلام کرتا ہوں بس مسائب کے چند جملے مجھے کسی نے بولا کل مولانا مسائب آپ نے نہیں پڑے میں نے تو کوشش کی پڑھنے کی بہت بہت زیادہ ہو گیا تھا لیکن بہرحال انسان آتا ہے رونا بقاہ یہ بڑا ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ یہ روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ جب تک تم گریہ نہیں کروگے تم مارا دل نرم نہیں ہوگا تم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے اور یہ گریہ بھی ایسے ہی ہے یہ ایک آنسو بڑی قیمت رکھتا ہے بڑی قیمت رکھتا ہے یہ اس لئے کہا کہ اگر قطرہ بھی ہے تو بھی بکشش کروا سکتا ہے کیونکہ رونا آسان تھوڑی ہے آپ نے بتایا ہے میں تو رونا آسان ہے آپ کتنے سخت دل لوگ ہوتے ہیں یا کسی کو ابھی زندگی میں رونا ہی نہیں آتا لیکن ایک نام ایسا ہے حسین یعنی کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا آج ہی خودی رونا جو ہو جاتا ہے اس نام میں وہ سب چھپا ہوا ہے وہ روزِ آشور وہ اثرِ آشور وہ شامِ حریبان وہ کووہ وہ شام وہ شام کا زندان ہے یہ سب یعنی کچھ تصور اتنا مضبوط ہے اس نام کا یہ بورے حجود وہ ہلا دے گا ہے بہرحالکل میں مختصر سی کفتگو کی مرل آج بھی اسی بی بی کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسائب ان دنوں میں اسی چھوٹی بچی ہی کے مسائب ہیں کیونکہ یہ زیادہ سفر کر نہ پائی یہ اس نے یہ بچی یعنی روزِ آشور جو اس نے مصیبتوں کو دیکھا نہ اور بس شام تک پہنچتے پہنچتے بس پھر شام میں رہ رہی اور آج بھی اسی زندان سے صدایں آتی ہیں اے میرے بابا کوئی آزادار تم تو آزاد ہو میں تو قید میں گئی تو قید میں ہی رہی میں تو آزاد نہ ہو سکی ہاں آزادہ رہن مکرم آپ سنتے ہیں نا مسائب کے جھولے ارباب مقاتل سے کہ یہ بچی رندان کے باہر دیکھتی تھی اب پوشتی تھی بھائی سجار یہ پرندے روز کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں گھر جاتے ہیں ہم کب گھر جائیں گے آزادہ رہن مکتل کے جملے ہیں مکتل کے جملے ہیں بعض وقت بہت ساری چیزیں پڑھی نہیں جاتی ہیں لیکن مکتل کے جملے ہیں کہ روزِ آشورہ اثرِ آشورہ جب امام ودا کیا نا امام نے اپنی بہن سے کہ اسے انشاءاللہ توفیق ہوگی بی بی جازت دیں گی تو پڑھیں گے لیکن جب ودا ہو رہے تھے نا تو اس بیٹی سے بھی جدائی ہے اس بیٹی سے بھی گفتگو ہے اس بیٹی سے بھی ودا ہے اس بیٹی سے تو ودا ہے نا مقتل کہتا ہے کہ اس بچی نے بھی بابا سے گفتگو کی ہے کیا گفتگو کی ہے اس بچی یہ صبح سے بچی دیکھ رہی ہے صبح سے یہ دیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے پھر میرا بھائی علی اکبر گیا تو آپس نہیں آیا دشان ایدر جوادی آلاللہ مقامہوں پڑھا کرتے تھے کہ علی اکبر خیمے سے خدا حافظ کرنے گئے خیمے سے بھار نکلنے کی کوشش کرتے تھے پھر خیمے میں چلے جاتے تھے پھر نکلتے تھے پھر کہا دیکھا کیا ہے کہا ایک بچی ہے جو بھائی سے لپتی ہوئی ہے یہ وہ بچی جانتی ہے نہ جانے کیسا دل تھا اس چھوٹی سی بچی کا آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا آپ نے بین الحرامین نے ایک بچی سے انٹریو لیا ایک ایرانی ٹی وی چینل والوں نے اس بچی کو ایک بچی تھی اس کی بھی اتنی ہی تین چار سال کی بچی ہے اس نے پوچھا آپ سکینہ اور رکیہ وہ ایک ہی نام ہے جو لیا جاتا ہے مقاتل میں کہا کہ آپ اس سے واقف ہیں آپ اس کو جانتی ہیں کہا ہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی گھر بڑا میں کہا اور کیا جانتی ہیں کہا اور کو نہیں پتا کہا اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ آئیں کچھ گھنڈے بدماش لوگ آئیں اور آپ کے بھائی کو مہرنا شروع کر دیں تو بچی نے کہا کہ میں اپنے بابا سے کہوں گی بابا کہا پھر وہ آئے اور آپ کے بابا کو بھی بارنا شروع کر دیں تو بچی تھوڑی دیر کے لیے کامنا شروع گئی کہا کیوں کہا میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ایسا ہو کہا اب سمجھ میں آیا سکینہ کیا ہے یعنی وہ چیزوں کو جو بچی دیکھ رہی ہے کہ اولو محمد گئے قاسم بھائی گئے واپس کیا آیا واپس کیا آیا چچا باز گئے واپس کیا آیا اور وہ جو میرا چھوٹا سا بھائی تھا اب وہ بچی کیا کہ مقتل کہتے ہیں بچی نے اپنے بابا سے کہا بابا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑائیے بچی جانتی ہے نا کہ اب بابا بھی گئے تو واپس نہیں آئیں گے لیکن نجانے کیا ہوا مقتل خاموش ہے کہ بابا نے اس بچی کو آگوش میں لیا خاموش ہے مقتل کیا گفتگو ہوئی ہمیں نہیں پتا یہ تو پتا اس وقت چلا کہ جب یہ پہلی بچی ہے جو سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی جا کے تو شاید یہی کہا ہوگا بیٹا گھبرانا نہیں آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی اللہ آپ کو بی بی ہم کو اس کا حجر دیں آزادار مہترم یہ چھوٹی بچی کا مسائب ہے اس کو سمجھے کہ جو ہر وقت علم کے ساتھ مشکیزہ ہے اسی بچی کی یاد دلاتا ہے اب جب یہ بچی نے مشکلات دیکھی بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں آداد آداد بعض وقت تحمل ہم سے بھی نہیں ہو پاتا لیکن میں آپ کو اتنا کہوں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ جب سب لٹ گیا تو یہ بچی بی باب کے جنازے میں پہنچی ہوگی اب پیار سے نہیں اتایا کہیں تماشے کہیں تازیانے یہی تو وجہ ہے کہ وہ بچی شائر کی زمان نے کہتی ہے بابا یہ شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے انہوں نے یتیم کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ارے بابا یہ کوش سوارے مانگتے تو میں دے دیتی مگر انہوں نے